پاکستان کو جہاں قدرت نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے وہیں پر قیمتی پتھروں کی صورت میں مادنی زخائر سے بھی مالا مال کر رکھا ہے جیمز انڈسٹری کی انہی ضروریات کے پیش نظر وفاقی حکومت نے خیبر پختنخواہ میں جیمز انڈ جیمالوجیکل انسٹیٹوٹ آف پاکستان بھی قائم کیا جو پچھلے سولہ سالوں سے قیمتی پتھروں کی صنعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو بائزت روزگار کمانے کا ہنر سکھا رہا ہے ادارے کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی قدرتی جیمز ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کو ویلیو ایڈیشن کے بعد ملک کی جیم صنعت کو فروغ دیا جائے تمام فنڈنگ منسٹری آف کامرس گورنمنٹ آف پاکستان کے توصل سے ہمیں ملی اس ادارے میں خیبر پختنخواہ کے علاوہ گلگت بلتستان اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے طلبہ سمیت خواتین کی ایک بڑی تعداد نے تربیت مکمل کی ہے اور یہاں انہیں بین الاقوامی میار کی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کی جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین قسم کے کورس ہوتے ہیں جیمز ایڈیفکیشنز جو پہچان ہوتی پتروں کی دوسرا کورس جیمز کٹنگ کہتا ہے اس کو فیسٹنگ کہتے ہیں ایک سیکشن ہمارے پاس اور ہے جس کو کارونگ سیکشن کہتے ہیں اس میں یہ ڈیکوریشن آئیٹمز بنتے ہیں کیٹلیری بنتی ہیں کیلیگرافی بنتی ہیں فگرز بنتے ہیں انسٹیوٹ سے فارغ و تحصیل ہونے والے نوجوان جیمز مارکیٹ کا رخ کر کے اپنی خود کفالت کا سفر شروع کر دیتے ہیں پشاور کنمک منڈی اور اندر شہر بازار قیمتی پتھروں کی لیندین کا سب سے بڑا مرکز ہے جو جدید دور کے تقاضوں سے دور ہوتے ہوئے بھی جیمز مارکیٹ میں پینل اقوامی منڈی کی حصیت حاصل کر چکا ہے یہاں پہ تو کافی لوگ کام کر رہے ہیں ترکیب منڈ کچھ چار سڑے چار ہزار دکانے ہیں جو اسٹون کی ہیں کافی لوگ ہیں جو کہ اس کے علاوہ شاپ کے علاوہ جو ہیں وہ اپنا مال خریدتے ہیں بھیجتے ہیں باہر لے کے جاتے ہیں باہر سے جا کے مال لے کے آتا ہوں چائنہ سے تھائی لینڈ سے وہاں پر مشینری ہے سہولتے ہیں کام ہیں وسائل ہیں یہاں پر نہیں ہے ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ ہونا چاہیے ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے اس کام میں الحمدللہ ہمارے جو جوان ہیں کام والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اس ملک میں کورمنٹ کو چاہیے کہ مائننگ کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں چائنہ، انڈیا بہت اچھی مارکیٹیں ہیں تھائی لینڈ کی مارکیٹیں ہیں اس کے علاوہ یہ میڈل ایس کی مارکیٹیں ہیں ادھر سے سٹونز اٹھائیں گے اردر لے کے جائیں گے اور ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا مہنگی مشینری اور جدید الات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے وزیر اعظم کے سمال بزنس فانانس پروگرام کو اب پشاور کی جیمز مارکیٹ تک وسط دینے کا اعلان کیا ہے تقریباً کوئی ایک لاکھ خواتین اور حضرات جو ہے یا جو ہماری یوت ہے وہ اس پروگرام سے فائدہ لے سکتے ہیں پشاور میں کام کرنے والے تاجروں کے مطابق جدید مشینوں کے بغیر یہ کاروبار اب صرف خام مال کی خرید و فروغ تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جیمز مارکیٹ کے تاجر حکومت کے اس فیصلے سے خوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا کاروبار مزید ترقی کرے گا بس میں کسی اور کی دکان پر بیٹھا ہوں شاگرد ہوں میں چاہتا ہوں کرزہ لے لو میں اپنے لئے دکان جیم سٹون کی کھولوں ہم اسی یہ ڈیکوریشنیں بناتے ہیں جب اس کے لئے مشینری آجے اس کو کارکارنے کا پروگرام ہو جائے یورپ ممالک میں یہ بہت اچھی قیمت پر بکھ سکتے ہیں پتر ہمارا اپنا ہے لیکن ہم مجبور ہے باید جاتے ہیں کرزہ اسیلی طور پر ان لوگوں کو دے جو کام کرنے والے ہیں تو ضرور فائدہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا حکومت کے پروگرام کا مقصد چھوٹے کاروباری افراد کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود کفالت کی منزل حاصل کر سکیں جس سے مستقبل میں ان کا حکومت پر انحصار کم ہوتا جائے گا اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد بھی ملے گی اماد اوان پاکستان ٹیلی ویجن نیوز بشاور